اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سوائل کرتے ہیں کہ موسم کی شدت میں بعض اوقات مسجد دور ہوتی ہے موسم شدید تھنڈا ہے دھوند ہے اس طرح کے مختلف معاملات ہیں یہ بعض اوقات خواتین کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو سنبھالنا ان کی دیکھ بھال تو دو نمازوں کو اکٹھا کر لیا جائے کبھی کبار یہ عادت نہیں بنائی کبھی کبار ضرورت کے پیش نظر مغرب شاہ کو اکٹھا کر لیا جائے یا زہر اثر کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس بارے میں شرعیت میں قسم قدار اجازت ہے دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہو سفر ہو موسم شدید خراب ہو موسم کی شدت ہو ان حالات میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت دی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے اس اجازت کو اجازت کے اوپر اجازت تک رکھا جائے نہ کہ اس سے بیجا فائدہ اٹھایا جائے جس طرح کے معاملات بتائے جا رہے ہیں واقعتاً خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو کھانا بھی بنانا ہے گھر بار کو بھی دیکھنا ہے دیگر معاملات کو بھی دیکھنا ہے شور کے معاملات بھی دیکھنے ہیں پھر بچے بھی ہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایکسر تو ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں چھوٹی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں کبھی کبار ضرورت کے پیش نظر اگر وہ دو نمازوں کو ایک کٹھا کر لیتے ہیں جیسے مغرب اشاء کوئی کٹھا کر لیں تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مردوں کے ساتھ بعض اوقات ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ مسجد دور ہے دھوند ہے جانے میں انتہائی تکلیف ہے بعض اوقات بعض ہمارے بزرگ جو ہیں وہ عمر سیدھا ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو موسم کی شدت میں اگر اس طرح ہو جائے کہ وہ دو نمازیں کٹھی کر لیں اور بعض اوقات تو ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں امام محترم امام صاحب جو ہیں وہی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ دو نمازوں کوئی کٹھا کر لیا جائے تو مغرب اشاء عموماً کیونکہ اسی میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو مغرب اشاء کو موسم کی شدت کے سبب اور موسم کی شدت میں موجود مشقت اور مشکل کی وجہ سے وہ دو نمازوں کوئی کٹھا کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے جیسے کہ معروف حدیث ہے کہ جس میں یہ تائین موجود ہے غالباً یہ دیسے بخاری میں بھی ہے جامعہ ترمزی وغیرہ ابو دعود میں بھی ہے کہ یہ تائین ہے کہ موسم کی شدت ہو بارش ہو سفر ہو ان وجوہات کی بنا پر دو نمازوں کوئی کٹھا کیا جا سکتا ہے